حضرینِ گرامی آج کے خطبہِ جمعہ کا میرا موضوع ہے کہ اعمال پر مداومت کہ ہم کوئی عمل کریں تو اس عمل کو برابر کرتے رہیں ہمارے عمل میں استمرار ہونا چاہیے اور دوام ہونا چاہیے اور یہ دوام کیسے آئے گا اس سے پہلے یہ کہ عبادت کس چیز کو کہتے ہیں عبادت اللہ رب العالمین کے لئے اللہ رب العالمین کی رضا کے لئے اس کی خسنوبی کے لئے کیے گئے عامال کا نام عبادت ہے عبادت کی بہت ساری سکلیں ہیں جن میں سب سے پہلی چیز توحید دوسری چیز نماز زکاة روزہ حج اسی طرح سے دیدر عبادت ہیں جیسے قرآنِ کریم کی تلاوت اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار نوافل کا احتمام یہ ساری چیزیں عبادت میں سامل ہیں اور ہم جو عبادت کرتے ہیں چاہے وہ ہمارا قرآن کا پڑھنا ہو نماز کا پڑھنا ہو توحید پر قائم رہنا ہو ان تمام چیزوں میں ہمیشگی ہونی چاہیے لگاتار یہ عمر ہمیں انجام دینا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ قُمَّ اسْتَقِمُ کہ تم کہو کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اور اس پر ڈٹ جاؤ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھ لیا لیکن ہمارے آمال کس اور ہی کہانی کہہ رہے ہوں اللہ رب العالمین کو معبود اور اللہ رب العالمین کو اپنا سب کچھ ماننے کے بعد اگر ہم اپنا سر دوسروں کی درگاہوں پر اور دوسروں کے درباروں میں بھکاتے ہیں تو اقین مانئے کہ ہمارے عبادت میں اور ہمارے دنوں میں کھوٹ ہے اسی طرح سے دوسری عبادت نماز اس کے اندر بھی مداومت ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا عبادتوں کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں جو روئیہ ہے وہ یقین مانیا تین قسموں پر ہے ایک تو وہ لوگ ہیں جو بالکل عبادت کرتے ہی نہیں نہ کہ برابر ان کے لئے مسجد آنا اتنا مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ دن بھر کوراہوں پر بیٹھے رہیں گے مترگستی کریں گے لیکن مسجد تک نہیں آئیں گے ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ جو عبادتوں کا باقاعدہ مزاق اُڑاتے ہیں کہہ رہے نماز پڑھ کے کیا کر لے گا اللہ کی عبادت کر کے کیا پایا ایسے لوگ ملت اسلامیہ سے خارج ہیں اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو عبادت تو نہیں کرتے لیکن عبادت کا انکار اور اس کی تضحیق نہیں کرتے اس کا مذاق نہیں اُڑاتے ایسے لوگ اسلام سے خارج تو نہیں لیکن خارج کے برابر ہی ہیں بلکہ علماء نے افسر علماء نے ایسے لوگوں کو بھی کافر ہے قرار دیا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اقیم السلاة ولا تکونو من المشرکین کہ اے لوگوں نماز قائم کرو مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ نماز قائم کرو اقیم السلاة ولا تکونو من المشرکین کہ نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ پتا یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی سب نماز نہیں قائم کرتا تو وہ مشرکین میں سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الكفر ترک السلاة کہ مومن بندے اور کافر کے درمیان فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ مومن ہے اگر بندہ نماز کے لیے مسجد تک آتا ہے تو وہ مومن ہے اگر نہیں آتا تو وہ کافر ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں اپنے روئیے کو دیکھیں کہ ہم کس طرح سے نمازوں کے ساتھ کر رہے ہیں ایک تو وہ لوگ ہوئے جو عبادت ہی نہیں کرتے دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن کبھی کر لیا من میں آیا اور کبھی تھوڑ دیا اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ جو عبادت آتے ہیں کرنے تو بڑی اچھی سے عبادت کرتے ہیں لیکن پھر درمیان میں ٹھوڑ دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے وعید سنائی کہ فَوَلُّ لِلْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ صَاحُونَ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے بربادی ہے تباہی ہے جہنم کا ایک گلہ ہے أَلَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ صَاحُونَ جو اپنی نمازوں میں سستی بھرتتے ہیں سستی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب موقع ملا پڑھ لیا اور کبھی بیٹھے رہے تو بیٹھے رہے نہیں پڑھا کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں ایک وہ لوگ ہیں جو کبھی کبھار آتے ہیں بس سر پٹک کے چلے جاتے ہیں ایسے لوگوں کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا اور کہا کہ یہ منافق لوگ ہیں کون لوگ ہیں؟ منافق لوگ ہیں کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَةِ يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَبْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی ہی سستی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بڑی ہی سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وَلَا يَبْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہوگا اپنی مسجدوں میں ایسے نماز پڑھنے والوں کو بھی کہ آتے ہیں سر پٹکتے ہیں اور روانہ باشد یقین مانئے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بڑی سخت وائدیں نازل کی ہیں یہ منافقین کی نماز ہے کہ ہم آئیں مسجد کو اور اللہ کا ذکر نہ کریں اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے اپنے آپ کو بچا کر اور نکل جائیں فوراً اللہ نے ایسے منافقین کے لئے کیا کہا کہ اِنَّ الْمُنَاسِقِينَ فِي بْدَرْتِ الْأَطْفَلِ مِنَ النَّارِ جہنم کے سبسے نچلے سبسے میں ہوں گے تیسرا وہ گروہ ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت پوری پابندی کے ساتھ کرتا ہے اور ایسے ہی لوگوں کے لئے نعمت ہے ایسے ہی لوگوں کے لئے فائدہ ہے اور ایسے ہی لوگوں کے لئے اللہ رب العالمین کی رضا ہے قرآن کو پڑھئے اور سیکھئے اللہ نے کہا وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر پابندی برتتے ہیں وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ لوگ جو مستقی نماز پرتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ یہی لوگ حقیقی معنوں میں والد ہیں کس چیز کے اللَّذِينَ اِرِثُونَ الْفِرْدَوْسِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جنت کے حقیقی وارثین وہ لوگ ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں دوسری جگہ پر سورہ معارض میں اللہ نے کہا کہ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اُلَائِكَ فِي جَنَّاتٍ مُقْرَمُونَ کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر محافظت برتتے ہیں ہمیں سگی برتتے ہیں اُلَائِكَ فِي جَنَّاتٍ مُقْرَمُونَ یہی تو وہ لوگ ہیں جو جنت میں عزت بختے جائیں گے اور بڑے ہی باعزت انداز میں جنت میں داخل کیے جائیں گے ہم میں سے کون ہے جو اللہ رب العالمین کی رضا اور خسنوری نہیں چاہتا ہم میں سے کون ہے جو اللہ رب العالمین کی جنت نہیں چاہتا ہم میں سے کون ہے جو جنت کا وارث نہیں بننا چاہتا تو ذرا اپنے آمال کا محاسبہ بھی کیجئے کہ ہم کون سے گروہ سے تعلق رہتے ہیں کیا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں تو عبادت کا انداز کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سستی اور کاہلی کے شکار ہیں ہم اللہ رب العالمین کے اس وعید کے مستحط بندہیں ہیں جو اللہ نے کہا کہ فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينِ نمازیوں کے لئے وَيْل ہے اللَّذِينَهُمْ عَنْفَلَاتِهِنْ سَاهُونَ ان نمازیوں کے لئے جو اپنے نمازوں میں سستی برکتے ہیں اور کاہلی سے کام لیتے ہیں میرے موضوع کا دوسرا شکرا کہ مداومت ہونی چاہیے اور یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَحَبُّ الْاَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ اَدْوَمَهُ وَإِنْقَلَّا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب عمل اور سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ جو لگاتار ہو ہمیشہ ہو وَإِنْقَلَّا اگرچہ تھوڑی ہی کی جائے اگرچہ تھوڑی ہی کی جائے لیکن ہمارے آمال میں مداومت ہونی چاہیے ہم لگاتار اس عبادت کو انگام دیں آج ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ ہم فرائض میں کوتا ہی برتتے ہیں کہ جس کے لئے کوئی بفتش ہی نہیں ہے کہ جائے کہ ہم نواصل کا احتمام کریں قرآن کی تلاوت کا احتمام کریں اللہ رب العالمین کے ذکر و اثار کا احتمام کریں یہ ساری چیزیں تو ہماری زندگی سے بہت دور ہیں لوگو لوت آو اللہ رب العالمین کی جانب حیرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ رب العالمین نے کہلوایا اور کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وسیعت کی گئی ہے کہ میں نماز قائم کروں اور زکاة ادا کروں جب تک میں زندہ رہوں یعنی سانس میں جب تک باقی ہے اور آخری سانس جب تک چل رہی ہے ہمارے اوپر سے عبادت اور فریض عبادت یہ ظاہر نہیں ہوتا ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے ہمیں نماز پڑھنی ہے اگرچہ اپنی آخری سانس لے رہے ہوں اسی طرح سے عبادت میں مدعومت کے بہت سارے فائدے ہیں جن میں سے سب سے پہلا فائدہ کہ جب آپ عبادت میں ہمیشگی برسیں گے تو یہ چیز آپ کو برانیوں سے روکے گی اللہ رب العالمین نے فرمایا اور پر انجام دیتے ہیں اور باقاعدہ اس کو ہم اپنے لئے فخریہ انداز میں بیان بھی کرتے ہیں کہ آج فلاں کو کٹ دیا یا فلاں کے ساتھ ایسا کر دیا یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم عبادت کو عبادت سمجھ کر اور مستقل انداز میں نہیں برت رہے ہیں ورنہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا نا اللہ نے کہا اِنَّا صَلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ کہ نماز جو ہے یہ فواہد سے اور منکرات سے روکتی ہے اگر ہم نماز پڑھنے کے بعد برائی انجام دے رہے ہیں اور برائی کے کام کر رہے ہیں تو بچائیے کہ ہم میں خوت ہے یا قرآن کی بات جھوٹی ہے ظاہرہ قرآن سچا ہے ہماری عبادتوں میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے اس لئے ہمیں مدعومت برسنی چاہیے عبادت میں تو ہم دھیرے دھیرے برائیوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے رضی حدیث حجرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اِنَّا فُلَانًا يُسَلِّي بِاللَّيْلِ کہ فلاں جو ہے وہ رات کو نماز پڑھتا ہے فَإِذَا أَصْبَحَ سَرِقُ اور جب طبع ہوتی ہے تو سوری کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ سَيَنْهَا هُمَا تَقُولُ کی انقریب وہ اس چیز سے روک دیا جائے گا روک جائے گا جو تم بیان کر رہے ہو اگر وہ اپنی نماز پر اور اپنی قیام پر مدعومت برکتا ہے ہمیشہ برکتا ہے تو وہ اس برائی سے روک جائے گا اور سوری کو چھوڑ دے گا آج ہم عبادت انجام دے رہے ہیں نیکیاں کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہماری حالت میں کوئی تبدیل ہی نہیں آ رہی ہے اس لئے ہمیں اثر نو اپنے عبادتوں میں اور اپنے ساری چلنگ میں اپنے عامال پر غور کرنا چاہیے اسی طرح سے دوسرا فائدہ کہ عامال میں اگر ہم مدعومت برکتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہماری خطاؤں کو ہمارے گناہوں کو ماف کرتا ہے اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارائیتم لو انہ نہرن ببابی آحادیکم یغتسلو فیہ کل یوم خمسا ما تقول ذالی حل زبقا من ذرنہی سیئن کہ اے لوگو تمہارا کیا خیال ہے تم کیا سوچتے ہو کہ ایک آدمی ہے اس کے گھر کے آگے سے نہر چل رہی ہے اور وہ آدمی اس میں روزانہ پانچ مرتبہ نہاتا ہے پانچ مرتبہ نہاتا ہے تو کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی رہ جائے گی صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ نہیں لا یبقا من درنہی سیئنہی کہ اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی نہیں رہ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ مِثْلُكْ سَلَوَاتِ الْخَمْسِ کہ ایسے ہی پانچ نمازوں کی مثال ہے يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ اللہ رب العالمين ان نمازوں کے ذریعے سے آپ کے گناہوں کو مچاتا ہے آپ کے گناہوں کو ختم کرتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ ان کے لیے ہے جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں نمازوں پر مدعومت بڑھتے ہیں آج ہم واقعی پانچ و نماز کے پابند ہیں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو پانچ وقت کے نماز کی پابندی کرتے ہیں اور پرے نماز کو وقت پر ہم ادا کرتے ہیں یہ بات حقیقت یہ ہے بڑی تلخ ہے لیکن اس کے باوجود سچائی بھی کہ ہم نماز کی اہمیت کو ایک دم بالکل ترک کر چکے ہیں سمجھ ہی نہیں رہے ہیں اور نمازوں سے اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ ہم اس کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو ہم نے اپنے جوتے کی نوک پر رکھ لیا ہے کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے موزن حیال الصلاح حیال الفلاح آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف پکارتا رہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی اسی طرح سے اگر ہم آمال پر مدارمت برتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خطن خاتمہ نصیب کرتا ہے کہ ہماری موت جو آتی ہے وہ ایمان پر ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جو ایمان لائے قول ثابت پر یعنی لا الہ الا اللہ کو جانا لا الہ الا اللہ کو سمجھا اور اس کے تقاظوں کو پورا کیا تو اللہ رب العالمین اسے دنیا اور آخرت دونوں میں ثابت قدم رکھتا ہے آخر ہم دنیا میں اسی لئے تو آئے ہیں کہ ہماری آخرت سمر جائے ہم دنیا میں اسی لئے آئے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنا لیں اللہ کی رضا حاصل کر لیں اور اگر اللہ رب العالمین ہماری آخرت بہتر کر رہا ہے تو اس سے بڑی نعمت ہمیں اورچا چاہیے اسی طرح سے اگر ہم مداومت بڑتے ہیں تو قیامت کے دن جس دن کوئی ستایا نہیں ہوگا سورج اتنا نیچے آ جائے گا کہ آدمی ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ کو لگ جائے آج سورج اتنی بلندی پر ہے ہمیں یہ دھوک یہ گرمی اور یہ گرمی کی صدت ذرا بھی بردست نہیں ہوتی پنکھا ہے اے سی ہے طرح طرح کی آسائی سے ہیں لیکن اس دن جس دن کوئی پردہ نہیں ہوگا کوئی آڑ نہیں ہوگا ہر آدمی اپنے آمال کے بقدر پسینوں میں سرابور ہوگا ان میں سے چند جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں اللہ رب العالمین کے عرش کا سایا نصیب ہوگا ان میں سے ایک وہ سخت ہوگا کہ وَرَدُلُن قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں میں لطکہ رہتا تھا زہر کی نماز پڑھی گھر گیا اسے فکر رہتی تھی کہ اثر کی نماز کے لئے جانا ہے ایسا نہ ہو کہ اثر کی نماز خود جائے اثر کی نماز پڑھی مغرب کے نماز کی فکر ہوتی مغرب پڑھی عشاء کے نماز کی فکر ہوتی ایسے سخت کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا ظاہر ہے ہم میں سے ہر سخت چاہے گا کہ ہم اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں قیامت کے دن لیکن اس کے لئے ہمیں عمل کرنا ہوگا اس کے لئے ہمیں صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی تب ہم اللہ رب العالمین کے سائے کے مجتہت قرار پائیں گے بسورت دیگر اپنے عمال کے مطابق عذاب دھیل رہے ہوں گے اسی طرح سے یہ مدارمت اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمیں جنت نصیب کرتا ہے دیسا کہ میں نے شروع ہی میں بیان کیا کہ جو لوگ اپنی نمازوں پر مدارمت برتے ہیں ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی جنت کے وارث ہوں گے یہ موضوع اختیار کرنے کا ایک طبب یہ رہا کہ ابھی اس سے پہلے پچھلا مہینہ سوال ختم ہوا رمضان کے مہینے میں ہماری مسجدیں آباد ہوتی تھی ہماری مسجدیں آباد ہوتی تھی ہم باقاعدہ قرآن کی تلاویت کرتے تھے اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتے تھے سنن اور نوافل کا احتمام کرتے تھے اللہ رب العالمین کے سامنے جریہ زاری کر رہے ہوتے تھے اللہ رب العالمین کے لئے بہت ساری عبادتیں ہم نے کی لیکن رمضان کے بعد ہمارے مسجدوں کی حالت کیا ہو جاتی ہے رمضان کے بعد ہمارے مسجدوں کی حالت کیا ہو جاتی ہے یہ بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے مسجدوں کی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ وہی لوگ جو رمضان میں پوری رات جاگ جاگ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے اب مسجدوں میں بھی آنا پسند رہی کرتے ہیں وہ لوگ جو راتوں کو قیام اللیل کا احتمام کرتے تھے وہ لوگ مسجدوں سے اپنی جبانوں کو اپنے دل کو معطر رکھتے تھے وہ اب نظر نہیں آتے آخر کیوں ایسا معاملہ ہے اور کیوں ہم ایسا کر رہے ہیں کیا صرف رمضان میں ہماری عبادت عبادت ہوتی ہے کیا اللہ نے ایسا کہیں فرمان جاری کیا ہے کہ صرف رمضان میں عبادت کرلو اس کے بعد سال بھر عبادت نہ کرو نہیں بوستو اللہ رب العالمین نے عبادت کے لئے ہر دن مقرر کیا ہے اور اللہ کی عبادت ہر دن ہونی چاہیے رمضان تو ایک آفر کا مہینہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ زیادہ عبادت کر کے اللہ کی رضا اور خسندی حاصل کرلیں لیکن ہم رمضان بھر تو عبادت کرتے ہیں اور رمضان کے بعد رمضان کا مقصد کیا جانتے ہیں لَا لَكُم تَتَّقُون تاکی ہم متقی بن جائیں پرہزگار بن جائیں اللہ کی خوشیت اپنے دل کے اندر پیدا کرلیں اللہ کا در پیدا کرلیں کہاں ہم اللہ سے درنے والے بنتے ہیں کہاں ہمارے دل میں اللہ کی خوشیت آتی ہے کہاں اللہ کا خوف ہمارے دل میں رہ جاتا ہے کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک دل جو اللہ کی خوف سے بھرا ہوا ہو وہ تارکِ نماز ہو ایک دل جس میں اللہ رب العالمین کا ڈیر بسا ہوا ہو وہ مسجدوں سے دور ہو سکتا ہے ایک دل جس میں اللہ کی خوشیت ہو وہ نوافل اور سلاوت سے دور ہو سکتا ہے ظاہر ہے نہیں پتہ یہ چلا کہ ہم مقاسد سے دور ہو سکے ہیں ہم رمضان بھر تو کسی طور عبادت کر کے گزار لیتے ہیں کہ چلو لوگ کیا کہیں گے کہ رمضان میں بھی نواز نہیں پڑتا یقین مانئے کی ہی معاملہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگوں وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِ نَقَذَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَةٍ انکاتا کہ اس عورت کی طرح سے نہ ہو جاؤ کہ جس نے ایک رسی کو بڑی مضبوطی کے ساتھ بتا اور پھر بیٹھ کے اس رسی کو کھولنے لگی اور کھول کے سب الک کر دیا ایسے ہی اگر ہم رمضان میں عبادت کرتے ہیں اور رمضان میں عبادتوں کی پابندی کرتے ہیں اور نوافل اور سلاوت کا احتمام کرتے ہیں لیکن رمضان کے بعد اگر ہم عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں تو ہمارا معاملات بالکل اس عورت کی طرح سے ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا مندی تو حاصل کی لیکن پھر اللہ رب العالمین کی غضب کو دعوت دیا اسی لئے اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الاللہ ادومہ و انقلہ کہ اے لوگو اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہتر اور سب سے محبوب عمل وہ ہے کہ جو لگاتار ہو برابر ہو کوئی عمل انجام دیں روزانہ ہم کریں صبح میں تلاوت کی عادت ہم نے ڈال لی ہے روزانہ ہم اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کریں ذکر و عذکار کی عادت ہے روزانہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر و عذکار کرتے رہیں نماز کی عادت ہے روزانہ پڑھیں مستقل پڑھیں پابندی کے ساتھ پڑھیں یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمیشگی ہونی چاہیے اگر سے مختصر ہو ہم نوافل کا احتمام کرتے ہیں دو رکعت پڑھتے ہیں روزانہ دو رکعت پڑھیں ایسا نہیں کہ ایک دن بیس رکعت پڑھ لیا اور اس کے بعد ایک مہینہ نماز ہی سے غائب ہیں یہ ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے حیرت عائسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو حیرت عائسہ کہتی ہیں عملہ دیمتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمل ہوتے تھے وہ ایسے ہوتے تھے کہ لگاتار آپ انجام دیتے تھے کوئی نماز پڑھی تو روزانہ آپ اس نماز کو پڑھا کرتے تھے کوئی نیک عمل انجام دیا اس عمل کو آپ روزانہ انجام دیتے تھے ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ پڑھ لیا اور صرف دور ہو گئے اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکام کو اپنی نگاہ میں رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنی نگاہ میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسا ہوتا تھا کہ اذا عمل عملا اثبتت ہو کہ کوئی عمل کرتے تھے اس پر قدمی کے ساتھ بیٹ جاتے تھے جم جاتے تھے لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے ہم کوئی عمل کسی ماہ میں انجام دیتے ہیں پوری پابندی کے ساتھ اور پورے جی جان کے ساتھ اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ہمارا معاملہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے رمضان کا مہینہ لے لیں کہ رمضان میں ہم نے اللہ کی عبادت کی نمازوں کی پابندی کی صدقات کا احتمام کیا زکاة ادا کی اور بہت سارے امور انجام دیئے لیکن رمضان ختم ہوتے ہی ہم ساری عبادتوں سے دور ہو گئے تو ہمیں اپنے عامل پر غور کرنا چاہیے ہمیں اپنے عامل میں مدعومت لانی چاہیے اللہ سے توفیق مگنی چاہیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین تو ہمیں مدعومت کی توفیق دے اللہ ہمیں روزانہ پانسو وقت مدعومت برتنے کی توفیق دے دعا کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہے اسی طرح سے ایک آخری بات موضوع صحت کے یہ نصیحت کہ اے لوگو جمعہ کی نماز کے لئے ہم آتے ہیں جمعہ کا خطبہ سننا یہ فرض ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی لیس صلاة من یوم جمعہ فسعوا کہ اے لوگو جب نماز کے لئے پکارا جائے تو تم دوڑ پڑھو فسعوا الہ ذکر اللہ وذر البی اور دنیا کے جو امور ہیں اس کو تھوڑ دو آج ہم جمعہ کے خطبے کے لئے کیا کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب کتنے بجے ختم کریں گے امام صاحب کتنے بجے ختم کریں گے اس اعتبار سے ہم انتظار کر کے چلتے ہیں کہ چلو مسجد میں دو منٹ سنیں گے امام صاحب کو اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی پھر مسجدوں سے نکل کر باہر معاملہ تو یہاں تک ہے کہ نہ تو پہلے یعنی نماز سے پہلے سنتوں کا احتمام کر پاتے ہیں اور نہ ہی نماز کے بعد ہم سنت کا احتمام کرتے ہیں آئے دو منٹ کا خطبہ سنا اور نماز پڑھی روانہ باسد یہ رویہ ہمارا بتلاتا ہے کہ ہم دین سے کتنے بیزار ہو چکے ہیں ایمان کا ہمارے دلوں میں کیا حال ہے اس چیز کو دکھلاتا ہے لوگو اللہ رب العالمین کی عبادت مستقل کرو اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کریں اللہ رب العالمین کا در پیدا کریں اللہ رب العالمین کی خصیت پیدا کریں اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنی عبادتوں کی جاند رہنمائی کی ہے تمام عبادتوں کا واحد مقصد بتلایا ہے کہ تم متقیبا جاؤو یا ایوہ نا تُعبدو ربكم اللذی خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون ایوہ لوگو اللہ کی عبادت کرو اپنے اسرب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا لعلكم تتقون تاکی تم متقیبا جاؤو یا ایوہ الَّذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب على الَّذین من قبلكم لعلكم تشکرون کہ اے لوگوں ہاں اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا مقصد کیا ہے تاکی تم متقیبا جاؤو لن ینال اللہ لُخموها ولا دیماؤوها ولیکن ینال تقوى منکم اے لوگوں اللہ رب العالمین کو نہ تمہارا دوست پہنچتا ہے اور نہ ہی تمہارا خون کیا پہنچتا ہے تمہارے دل کا تقوی تمہاری خشیت اسی طرح سے آپ عبادتوں کا مطالعہ کرتے جائیں شریعت نے جتنی عبادتوں سے ہمیں مقلف کیا ہے سب کا واحد مقصد ہے کہ ہم متقی بن جائیں پرہیزگار بن جائیں اللہ سے درنے والے بن جائیں دنیا اور دنیا کے رنگینیوں سے صرف اسی قدر لطفہ اندوز ہوں جتنی شریعت نے اجازت دی ہے اسلام کا جو قلادہ ہمارے گلے میں ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اسلامی حدود کی رعایت کرتے ہوئے اس دنیا کو جائیں ہم متقی بن کر جائیں اور جب ہمارے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا تو ہم اللہ رب العالمین کے عبادت پوری پابندی کے ساتھ کریں گے ہم لوگ مسلمان صرف ایک مہینے کے لیے نہ بن کر پورے سال کے لیے بن جائیں گے ہم عبادت کو صرف ایک مہینے میں محصور نہ کر کے پورے بارہ مہینے اللہ کی عبادت کریں گے اور یہی تو اللہ کا مقتد ہے شروع میں میں نے آیت پر ہی تھی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِّنَسْتَاجِدِينَ کی اپنے رب کی تصمیح بیان کیجئے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ نوالوں میں سے بن جائیے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْسِيَكَ الْيَقِينَ اور اپنے رب کی عبادت کیجئے کب تک حتی یأْسِيَكَ الْيَقِينَ یہاں تک کی موت آ جائے شریعت میں جو عبادت اور جن عبادتوں سے ہمیں مقلق جن عبادتوں کا مقلق بنایا ہے وہ عبادتیں ہمیں پوری زندگی کرنی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین کہیں کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْسِيَكَ الْيَقِينَ کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کی موت آ جائے اور یہی مقصود ہے کہ اے لوگوں اپنی عبادت میں مدعومت برتو یہاں تک کی موت آ جائے اور موت کے آنے تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہو دعا ہے بارِ الٰہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق دے بارِ الٰہ ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان پر رکھ جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو بارِ الٰہ ہمیں اپنے عمال پر اپنے عبادت پر اور اپنے تمام جو عمل ہم انجام دے رہے ہیں اے اللہ تو ان پر مدعومت برتنے کی توفیق دے بارِ الٰہ توفیق دے کہ ہم اپنے عمال کی حفاظت کر سکیں خصوصا نمازوں کی حفاظت کر سکیں ربنا آتنا فی الدنيا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا غفر لي ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اقول قول هذا واستغفر اللہ لی ولكم ولی سائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انہو هو الغفور رحیم الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا سريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله يرحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان ويتاء ذي القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغد يعذكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اشتركوا في القناة